بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم خیال یہ تھا کہ آج مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ آ جائے گا لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ججوں کی اکثریت جو تھی وہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کی حمایت میں ہو گئی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آج فیصلہ محفوظ کرنے یا سنانے کی بجائے اسے نو جولائی تک سماعت کو ملتوی کر دیا قاضی صاحب پریشان ہے اس کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں قاضی صاحب اتنے پریشان قاضی صاحب کے موقف کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے اگر کسی وکیل کی طرف سے الیکشن کمیشن ٹھوس ہو گیا اٹارنی جنرل ٹھوس ہو گیا تو قاضی صاحب کا رنگ لار صرف ہو جاتا ہے غصے کے ساتھ کان پیلے ہو جاتے ہیں تو قاضی صاحب کو قاضی رہنا چاہیے قاضی صاحب کو کسی ایک فریق کا حمایتی نہیں بننا چاہیے اصول عدل و انصاف کے خلاف ہے قوم ساری انتظار کر رہی ہے آپ کا آپ موقع دے کے بار بار پھر لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں ہر پاکستان کے نظام عدل پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جا رہا جماعت دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بڑا زبردست کام الحمدللہ ویسے پہلے بھی ان کے جو کام ہیں دین کی تبلیغ کے ہزاروں مرکز انہوں نے قائم فرما دیئے صرف پاکستان نے پوری دنیا میں ادارے بڑے بڑے قائم فرما دیئے اور ان کا میرا خیال ہے عربوں میں خرچ رہا ہے مہانہ کچھ چھوٹا موٹا نہیں کچھ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہے ان کی مقبولیت سے ان کی دعوت سے کچھ لوگ پیشاور جو ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں ہمارا کاروبار چلتا رہے بس ہماری تقریر ہو جائے کوئی پیسے شیئے سے مل جائیں بہا اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی ان کو کسی کام کے ساتھ دین کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں دعوت اسلامی نے پہلے بھی الحمدللہ سیلاب میں فلسطین میں بہت خدمات انجام دی ہیں ابھی بھی ان کے لوگ فلسطین میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے کوشش کر کے خوراک پہنچا رہے ہیں یہاں انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا یہاں پاکستان کے عوام کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا بجلی کے بل ہیں کل بھی میں نے ارز کیا تھا ایک نوجوان نے ٹرین کے نیچے آکے اپنی زندگی گوادی صرف بجلی کے بلوں سے تنگ آئے اس کی جیب سے بجلی کا بل نکلا گیس کا بل نکلا بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کے جہیز کا سامان بیٹ چکے ہیں کوئی ایک سواری جو موٹر سیکل تھی وہ بیٹ چکے ہیں اور وہ جو کہتے تھے تین سو یونٹ فری دیں گے اور جب بجلی مہنگی ہو تو سمجھو کہ وزیراعظم چور ہے وہ بے شرمی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بجٹ کی واوہ کر رہے ہیں جس بجٹ نے پاکستان کو تیس نیس کر دیا ستیہ نیس کر دیا اس بجٹ کی واوہ کر رہے ہیں میں نے کل بھی ارز کیا تھا پرسوں بھی کہ کوئی شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کچھ نہیں وہ اس کام لگے دابط اسلامی کے امیر حضرت مولانا علیہ ستار قادری صاحب نے اعلان فرمایا ہے اپنی تنظیموں سے کہا ہے مخیر ادراز سے کہا ہے عام مسلمان جو ان کی جماعت کے نہیں ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے بڑی محدبانہ بڑی آجزانہ گزارش کی ہے کہ غریب اپنے ملے کے غریب دیکھ کے جو بجلی کا بیل ادا نہیں کر سکتے ان کے بجلی کے بیل ادا کریں اور بہت سارے علاقوں میں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ماننے والوں نے کچھ لوگوں کے بیل ادا کیے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے اور مولانا کی وہ ویڈیو وائرل ہے وہ آپ دیکھ لیں گے یا دیکھ چکے ہوں گے مولانا نے اس میں اپیل یہ کی ہے کہ اس وقت حضور کی امت مشکل میں ہے عوام مشکل میں ہیں اور ان کی مشکل آسان کرنے والا جو اللہ کے لیے کسی انسان کی مشکل آسان کرتا ہے اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے جو اللہ کے لیے کسی غریب کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی حاجتیں پوری فرما دے گا تو اللہ کریم میں ان کو ایک بڑا میں سمجھتا ہوں یہ عزاز ان کے حصے آئے باقی کوئی میں نے تنظیم نہیں دیکھی یہ کام کرتی تقریر تو روز میں بھی کرتا ہوں یہ کام کرتے ہوئے میں نے کسی بڑی بڑی جماعت کو بھی نہیں دیکھا کہ پیپل پالٹی کے عربوں روپیہ لوٹنے والے بڑے بڑے وڈیرے کہیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں ہمارے حلقہ انتخاب میں جو غریب ہیں ان کا بلہ مدہ کریں گے بے پناہ جائداد ہے عربوں روپیہ بار پڑا ہوا ہے پتہ بھی نہیں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کسی نون لیگیہ نے بھی یہ نہیں کیا جن کے پاس پورے ملک کا بجٹ ہے اور شاہد خاکان باسی کے بقول پانچ سو عرب روپیہ جو آئی ایم ایف سے لیا گیا وہ اپنے ایم این ایز میں بانٹ دیا گیا ایک ایک کرب روپیہ اپنے 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 ایم این ایز کو دیا گیا اور اب بھی جو آئے گا وہ عوام کی فلاہ و بیبود پہ خرچ نہیں ہوگا وہ ایم این ایز کی جبوں میں جائے گا ایک ایک کرب روپیہ ان کو بانٹا جائے گا تاکہ یہ ہمارے ساتھ پکے رہیں ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو یہ آپ اسے جو مرضی کہہ لیں لوٹ مار کہہ لیں چوری کہہ لیں ڈکیتی کہہ لیں یا رشوت کہہ لیں یا بتا خوری کہہ لیں یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا کسی پی ٹی آئی کے بڑیرے نے کسی عرب پتی کروڑ پتی نے کہا ہو کہ بھائی میرے ملے میں جتنے غریب ہیں ان کے بجلی کے بل میں ادا کروں گا لیڈری تو یہ ہوتی ہے قوم کا لیڈر ہو کام آئے قوم کے ویسے قوم کو بھی سبحان اللہ قوم بھی ایسوں کو ووٹ دیتی ہے جو اقتدار کرنے کے لیے ملک میں رہیں اور جب ان کا اقتدار ختم ہو تو وہ ملک سے بھاگ جائیں تو اس لحاظ سے امیر دعوت اسلامی کو میں مبارک بات دیتا ہوں ان کی پوری تنظیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے اور جو ان کی آواز پر لبیق کہتے ہوئے غریبوں کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے